بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میکروسافٹ ایکسل 2016 کے فورتھ ٹوٹوریل میں میں آپ کو شامدید کہہ رہا ہوں تو دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کریں تو چلتے ہیں اپنے ٹوٹوریل کی طرف تو میکروسافٹ ایکسل اوپن کر لیتے ہیں تو دوستو پچھلے ٹوٹوریل میں ہم نے سیکھا تھا کہ علائنمنٹ اور نمبر کے بارے میں تو اس ٹوٹوریل میں ہم سٹائلز کے بارے میں سیکھا لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے کوئی بھی یہاں پر کامس کرنی بھی وہ تو ہمیں دمی ڈیٹا کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم دمی ڈیٹا حاصل کر لیتے ہیں دمی ڈیٹا حاصل کرنے کے لیے میں is equal to rend between hundred to five hundred کر لیتا ہوں اس کو میں ویلیوز میں کنورٹ کر لیتا ہوں کنٹرول سی تو یہ ویلیوز میں کنورٹ ہو چکا ہے تو اب ہم نے اس میں سب سے پہلے یہ کنڈیشنل فارمیٹنگ پر جانا ہے کنڈیشنل فارمیٹنگ پر کلک کرتے ہیں تو highlight cell rules آ جاتا ہے تو اس میں سب سے پہلے option ہے greater than تو اب ہم اس میں سے چیک کرتے ہیں کہ کون سا نمبر ہے جو greater ہے 350 سے جو نمبر اس سے greater ہوگا 350 سے اس کو یہ highlight کرتے گا تو آپ اپنی مردی سے بھی یہاں پر color دے سکتے ہیں yellow دے سکتے ہیں different color دے سکتے ہیں اس کو مرتف طرح کا font دے سکتے ہیں تو یہ تھا greater than کا option اس کے بعد آ جاتا ہے less than کا اسی طرح کون سا جو نمبر ہے 220 سے less ہے تو وہ آپ کو یہاں پر شو کر دے گا کون سا نمبر ہے جو 220 سے less ہے اسی طرح یہاں پر between کا بھی بتا دے گا کون سا نمبر 200 اور 220 کے between اگر آپ پر یہاں پر مینویلی سرچ کریں گے کون سا نمبر زیادہ ہے کون سا کم ہے کس سے زیادہ ہے کس سے کم ہے تو آپ کو کافی ٹائم درکار ہوگا تو اس کے لئے یہ بہتر ٹیکنیک ہے کہ آپ اس کو یوٹ کریں اور تو یہ تھا ہمارا between والا option اس کے بعد میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ہم equal to جیسا کہ میں یہاں پر چیک کرتا ہوں کہ میرا کون سا figure as number 400 کے equal ہے تو کوئی بھی نہیں ہے یہاں پر 420 293 اگر لیتا ہوں تو ایک number highlight اس نے کر دیا 124 کرتا ہوں 124 تو ایک number اس نے highlight کر دیا اس طرح ہم equal to اپنا number required number find کر سکتے ہیں تو اسے highlight کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ کلر جہاں سے دے سکتے ہیں اس کے بعد option آجاتا ہے text content کہ یہاں پر ان میں سے کوئی اُن سا number ہے جو text content کرتا ہے فرض کریں گے یہاں پر کوئی text لکھ لیتا ہوں اسی طرح تو یہاں سے ہم text content میں g کرتا ہوں یہاں سے آپ کو بتا دے گا کہ صوری پہلے ہم نے select نہیں کیا وہاں select کر لیتے ہیں میں یہاں پر g لکھتا ہوں تو یہ بتا دے گا کہ g کس کس cell میں ہے اور آپ اس کو اپنی مرضی کے مطابق highlight اور color دے سکتے ہیں اس کے بعد جاتا ہے date تو ان میں سے کس cell میں date ہے تو وہ اس کو highlight کر دے گا duplicate values جو جیسے میں دیکھیں تو آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کون کون سی value جو repeat ہو رہی ہیں جیسے 225 ہے یہ کسی اور جگہ پہ بھی ہوگا کسی طرح unique جو values ہیں ان کے علاوہ جو باقی single values ہیں وہ یہاں پہ آ جائیں گی یہاں پہ 225 تھا اور یہاں پہ بھی تو اس نے اس کو highlight کر دیا تھا کہ 225 اس کو آپ اپنی مرضی کریں color بھی دے سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے top bottom rules top bottom rules میں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں سے کہ جو بھی top 10 items ہوں گے وہ ان کو highlight کر دے گا اسی طرح میں اگر اپنی یہ کسی کلاس میں سے top 10 جو square rules ہیں ان کو میں اگر top 3 تو میں یہاں پہ 3 لکھوں گا کہ کون کون سے student ہیں جو top 3 پہ ہیں اسی طرح یہاں پہ top 10 percentage کن کن students top 10 percentage وہ سب سے زیادہ ہے top 10 میں آتے ہیں اسی طرح یہاں پہ جو مطلب average average line سے زیادہ ہیں تو وہ یہاں پہ highlight ہو جائیں گے اسی طرح یہاں پہ جو below average ہیں وہ یہاں پہ show ہو جائیں گے جیسے کہ جن کے number 50% سے بھی کام ہیں مطلب average student ہیں جو ان سے بھی اس line سے بھی کام ہیں ان کے student number اس کے بعد آ جاتا ہے data bar data bar میں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اگر ہم یہاں پہ color fill ہو جائیں گے اسی value کے حساب سے کہ اگر کسی کی block میں value زیادہ ہے پہ ہے پہ 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 زیادہ جن کی values ہوگی وہ green میں آ جائیں گے پہ جن کی value کام ہوگی وہ پہ لائٹ گرین میں آ جائیں گے یا خیال ریڈ میں آ جائیں گے پہ جن کی value پہ اسی طرح آپ اپنی مردی کے کلر یہاں پر دیتے ہیں اس کے بعد آجاتا ہے آئیکن سیک اگر کسی کی سیل کی ویلیو زیادہ ہے اس میں بڑا نمبر ہے تو وہ گرین سے اپورڈ ایرو ہوگا اس کے بعد اگر جب ان بیٹوین ہے تو وہ ییلو ایرو سے رائٹ پرڈ کی طرف جائے گا اسی طرح اگر اس کی ویلیو بہت کام ہے سب مطلب بلو ایوریج ہے تو وہ ڈاؤن ریڈ میں ہو جائے گا اسی طرح آپ اس کو یہاں پہ یہ مسلس طرح کے سگنل یہاں پہ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سگنل جو بڑا نمبر ہے اس میں دیکھیں آپ نے فل سگنل دی اور جو سب سے چھوٹا ہے اس میں کوئی سگنل نہیں ہے اور ان بیٹوین کے نمبرز میں جو ریٹنگ ہے اس کی وہ ترمیان والی ہے مطلب اس میں سنٹر والے سگنل ہے مطلب دو تین سگنل ہے اس کے علاوہ یہ بھی سرکل بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا جو بڑا ہے اس میں سرکل کمپلیٹ ہے اور جو جس کو جو چھوٹا نمبر ہے اس کا جو سرکل ہے وہ وائٹ ہے بلاکس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو بڑا نمبر ہے ان میں جو فل بلاکس ہیں اور جو چھوٹا ہے اس کے بلاکس دیو ہے امٹی ہے یہ تھا ایکن سیٹ اس کے علاوہ یہاں پہ آپ نیو رولز بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی رولز رگائے میں ہے تو اس میں کلیئر بھی کر سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا کنڈیشنل فارمیٹنگ سٹائلز میں اب آ جاتا ہے فارمیٹ ٹیبل تو آپ یہ ہم نے ایک یہ سلیکٹ کیا ہوا ہے اس کو ہم ٹیبل کو فارمیٹ دیتے ہیں تو اس میں ڈیفرنٹ طرح کے آپ اپنی مردی کا کوئی بھی فارمیٹ چھوٹ کر کے اس کو دے سکتے ہیں جیسے ہم نے یہ فارمیٹ سلیکٹ کیا ہے تو آپ اس طرح کے ڈیفرنٹ فارمیٹ اس ٹیبل کو دے سکتے ہیں اس کا کلر بھی آپ مختلف رکھ سکتے ہیں تو اس کو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد جاتا ہے سیل سٹائلز مطلب آپ سیل کو کس طرح کا سٹائل دینا چاہتے ہیں فرض کریں میں اس کو کلر یہ دینا چاہ رہا ہوں اس طرح کا دینا چاہ رہا ہوں گھوڈ بیڈ اس طرح کے آپ کو مختلف طرح کے کلر دے سکتے ہیں اس طرح اگر میں یہاں پہ ہیڈنگ سلیکٹ کرتا ہوں تو یہ جو فارمیٹ اس ہیڈنگ ورن میں لکھا ہوا وہی ہمارے سیلز میں آ جائے گا تو یہ تھا ہمارے آج کا سٹائلز والا اپشن امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئے ہوگی آپ نے ہمیں کمیٹس میں بتانے ہے کہ آپ ویڈیو آپ کو آج کا کیسا لگ ہے تھینکیو پچنگ بار دس ویڈیو اللہ حافظ پاکستان زندہ بار